اسلام علیکم محترم دوستو ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر کو آدھی سلطنت دینے کا کہا لیکن ساتھ میں کچھ شرائط بھی آئید گئیں وزیر نے لالچ میں آ کر شرائط جاننے کی درخواست کی بادشاہ نے شرائط تین سوالوں کی صورت میں بتائیں نمبر ایک دنیا کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے نمبر دو دنیا کا سب سے بڑا دوکہ کیا ہے اور نمبر تین دنیا کی سب سے میٹھی چیز کیا ہے بادشاہ نے اپنے وزیر کو کہا کہ وہ ان تین سوالوں کے جواب ہفتہ کے اندر اندر بتائیں با صورت دیگر اس کو سزائے موت سنائی جائے گی وزیر نے سب سے پہلے دنیا کی سب سے بڑی سچائی جاننے کے لیے تمام دنشوروں کو جمع کیا اور ان سے سوالات کے جواب مانگے انہوں نے اپنی اپنی نیکیاں گنوائیں لیکن کسی کی نیکی بیڑی اور کسی کی چھوٹی نکلی اور سب سے بڑی سچائی کا پتہ نہ چل سکا اس کے بعد وزیر نے سب سے بڑا دوکھا جاننے کے لیے کہا تو تمام دنشور اپنے دیئے ہوئے فریب کا تذکرہ کرتے ہوئے سوچنے لگے کہ کس نے کس کو سب سے بڑا دوکھا دیا لیکن وزیر اس سے بھی متمائن نہ ہوا اور سزائے موت کے خوف سے بیس بدل کر وہاں سے فرار ہو گیا چلتے چلتے رات ہو گئی اسی دوران اس کو ایک کسان نظر آیا جو کھرپی سے زمین کھود رہا تھا کسان نے وزیر کو پہچان لیا وزیر نے کسان کو اپنی مشکل بتائی جسے سن کر کسان نے اس کے سوالوں کے جواب پوچھ یوں دیئے دنیا کی سب سے بڑی سچائی موت ہے اور دنیا کا سب سے بڑا دوکھا زندگی ہے تیسرے سوال کا جواب دینے سے پہلے کسان نے کہا کہ میں اگر تمہارے سوالوں کے جواب بتا دوں تو مجھے کیا ملے گا سلطنت تو تمہارے ہاتھ آئے گی یہ سن کر وزیر نے اسے بیس گوڑوں کی پیشکش کی اور اسے ہی استبل کا نگران بنانے کی پیشکش بھی کی کسان نے یہ سن کر جواب دینے سے انکار کر دیا وزیر نے سوچا کہ یہ تو آدھی سلطنت کا ہواب دیکھ رہا ہے وزیر جانے لگا تو کسان نے کہا کہ اگر باگ جاؤ گے تو ساری زندگی باگتے رہو گے اور بادشاہ کے بندے تمہارا پیچھا کرتے رہیں گے اور اگر پلٹو گے تو جان سے مارے جاؤ گے یہ سن کر وزیر رک گیا اور کسان کو آدھی سلطنت لینے کی پیشکش کی لیکن کسان نے اسے لینے سے انکار کر دیا اتنے میں ایک کتہ آیا اور کسان کے پاس رکھے ہوئے دودھ کے پیالے میں سے آدھا دودھ پی کے چلا گیا کسان نے وزیر سے کہا مجھے آدھی سلطنت نہیں چاہیے تم یہ بچہ ہوا دودھ پی لو تو میں تمہارے تیسرے سوال کا جواب دے دوں گا یہ سن کر وزیر تلملا گیا مگر اپنی موت اور جاسنسوں کے ڈر سے اس نے دودھ پی لیا اور اپنے سوال کا جواب مانگا تو کسان نے کہا دنیا کی سب سے میٹھی چیز انسان کے غرض ہے جس کے لیے وہ زلیل ترین کام بھی کر جاتا ہے دوستو خود غرضی کسی کا ایسا برتاؤ ہوتا ہے جس میں حد سے زیادہ یا کسی بھی حد و فکر سے بالاتر ہو کر انسان اپنے ذاتی مفاد اور بہتری کے لیے دوسروں کی کیفیوت کو اندیکھا کر دیتا ہے اللہ پاک ہمیں اس لانت سے محفوظ فرمائی آمین